پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو لگتا ہے کہ گنگا الٹی بہنا شروع ہو گئی ہے پاکستان کی بہتر سالہ سیاسی تاریخ میں اب تک مذہبی جماعتوں نے ہمیشہ منتخف حکومتیں الٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ایمان پر احتجاجی تحریکیں چلائی ہیں لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کی سب سے مؤثر اور متحرک دینی جماعت جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آنے والی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے تاکہ اسے گھر بیجر جا سکے پاکستان میں مذہبی جماعتوں نے ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ایک مذہبی جماعت کے لیڈر نے نہ صرف ملہ ملٹری اتحاد توڑا بلکہ ہوا کے مخالف چلتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی حمایتی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کر کے ایک نئی روایت بھی قائم کی ہے آئیے جانتے ہیں مولانا فضل رحمان کے سیاسی سفر کے بارے میں مولانا فضل رحمان انیس جون سن انیس سو تریپن کو زلہ ڈیرہ اسمیل خان کے علاقے عبدالخیل میں پیدا ہوئے مولانا نے اپنی ابتدائی تعلیم ایک مقامی دینی مدرسے سے حاصل کی اس کے بعد انہوں نے جامعہ پشاور سے سن انیس سو تیراسی میں سلامیک سٹڈیز میں بی اے کا امتحان امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس کیا اس کے بعد وہ مصر کے جامعہ العظر میں تعلیم حاصل کی گھر سے گئے اور وہاں سے ایم اے کا امتحان پاس کیا جامعہ العظر سے انہوں نے مذہبی علمی ذات میں تعلیم حاصل کی اور اسی سنف میں تحقیق کی انہوں نے العظر یونیورسٹی سے ایم اے کی سند حاصل کی پاکستان واپسی پر انہوں نے سن انیس سو اٹھاسی کے عام انتخابات میں حصہ لیا مولانا فضل رحمان نے سن انیس سو اٹھاسی کے انتخابات میں جمعیت علمہ اسلام فے کے پلیٹ فارم سے لڑے تھے جو ایک اسلامی بنیاد رکھنے والی پارٹی ہے بینظیر بھٹا کے دور میں مولانا فضل رحمان خارجہ کمیٹی کے سربراہ رہے ہیں مولانا فضل رحمان پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علمہ اسلام فے گروپ کے مرکزی امیر اور اسی جماعت کے سابق سربراہ اور صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلی مولانا مفتی محمود کے سابزادے ہیں اہل سنت کے مدرسہ دیوبند کے پیروکار ہونے کے باعث وہ دیوبندی ہنفی کہلاتے ہیں مولانا فضل رحمان کے پاکستان میں لاکھوں کی دت بند ہیں جو ان کو دیوانوار چاہتے ہیں جمعیت علمہ اسلام فے پاکستان کے صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑا اثر اور سوخ رکھتی ہے بلوچستان میں کبھی ان کی جماعت کے بغیر کوئی پارٹی حکومت نہیں بنا سکی اور خیبر پختونخوا میں بھی مولانا فضل رحمان نے زیادہ دور میں ایمارڈی کی تحریک برائے بحالی جمہوریت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اہم کردار ادا کیا جس کی پاداشت میں وہ دو سال جیل میں بھی رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سن 1990 کے دور حکومت میں ان کا سیاسی کردار مزید پڑ گیا اور انہوں نے جمہور کشمیر اور افغانستان کے متعلقہ علاقائی پولیسی معاملات میں رول پلے کیا وہ سن 1988 میں قومی سطح کی سیاست میں آئے اور پہلی بار اکنے قومی سمبلی بنے سن 2013 کے انتخابات میں بھی اپنے ہلکے سے کامیاب ہوئے اور نواز شریف کی خواہش پر وفاقی حکومت کا حصہ بنے جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حضب اختلاف میں رہے مولانا فضل رحمان کے سعودی عرب کے ساتھ کافی بہتر تعلقات ہیں یہی وجہ ہے کہ معامل حرمین جب بھی پاکستان تشریف لاتے ہیں تو مولانا کی مہمان نوازی ضرور قبول کرتے ہیں بین القوامی سطح پر مولانا فضل رحمان کی رائے کو ایک مقام حاصل ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قوام متحدہ میں ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے ویرون ملک میں مولانا فضل رحمان کے چاہنے والے کثیر تعداد میں ہیں مولانا کی جانب سے 27 اکتوبر کو اسلامباد لانگ مارچ کا اعلان ان کے سیاسی کیریئر کا بلا شوہ سب سے بڑا امتحان ہے کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی بھرپور حمایت ناملنے کے باوجود کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا حکومت انہیں جیل بھیجتی ہے لیکن دونوں صورتوں میں فائدہ مولانا ہی کو ہوگا